السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج صبح صبح عدت والے کیس کے اندر جب خاور مانکہ اور خاور مانکہ کے وکیل کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا تھا تو انہوں نے جج پر اعتراض کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں مجھے میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا تو لہٰذا آپ یہ کیس نہ سنیں جائش صاحب نے کہا میں اکیس سال سے سرورس کر رہا ہوں مجھے آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا اور آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ میں عمران خان یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتا ہوں آپ یہ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کس بیس پر آپ یہ بات کر رہے ہیں بہرحال اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر بلاخر فیصلہ سنا دیا گیا جس کے اندر خاور مانکہ کی یہ استعداء کہ جج شاروخ ارجمند اپنے آپ کو اس کیس سے علک کر لیں اس کو مسترد کر دیا گیا اور ساتھ ہی کہا گیا کہ اب اگلی سماعت آٹھ مئی کو ہوگی اور آئندہ سماعت پر خاور مانکہ کے وکیل نے دلائے نہ دیئے تو اپیلوں پر فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا ساتھ ہی سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں پھر ذرا آتی ہیں جسٹس اطربن اللہ اور قاضی کی طرف سائفر کیس کی آج سماعت ہوئی اور وہ بھی اب جمعرات تک یعنی دو مئی تک ملتوی ہو گئی ہے اور اس کے اندر بھی ایڈوکیٹ جنرل سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے عاظب خان کا لا پتہ ہونا واپس آنا ملزم سے گواہ بننا وہ بھالا سلسلہ اور پھر آج پراسیکیوٹر نے کہا کہ دیکھیں جی وہ تو جو ستائیس مارچ کو جلسہ ہوا تھا پریڈ گرونڈ میں وہاں پر عمران خان نے سائفر لے رہایا تھا تو جس پر چیف جیسٹس آمر فاروق نے کہا کہ دیکھیں اگر میں کوئی کاغذ اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر ہے تو کیا آپ مان لیں گے کہ یہ ایف آئی آر ہے اور انہوں نے کہا کہ سیاستدان ریلی کے اندر جو ہے وہ بختلف باتیں کرتے ہیں اپنی سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اگر جیب سے کوئی چیز نکال کے لہرہ دیتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ سائفر ہے تو لہٰذا جسٹس میاں گولہسن اور ساتھی آمر فاروق دونوں نے اس آرگومنٹ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تو لہٰذا اس کیس کے اندر بھی اب کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے سوائے اس کے کہ سماعت ملتوی کر دیں دو چار دن ادھر سے نکال لیں ادھر سے نکال لیں تو سائفر والا کیس بھی گیا عدت والا کیس بھی گیا آج جسٹس اتر من اللہ نے قاضی صاحب کو جس طرح برباد کیا ہے جن لوگ نے یہ سماعت لائیو سنی ہے یا جو مختلف ٹی وی چینلز یا یو ٹیو پر تجزیہ سنے ہیں ان کو آج ایک بات کا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ قاضی صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ایجنسیوں کی طرف سے وقیل تھے جیسے وہ ایجنسیوں کا مقدمہ لڑ رہے تھے کہ ہاں میرا بڑا تجربہ ہے میں پانچ سال تھا کہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں میں سپریم کورٹ کا جج رہا ہوں اب میں چیف جسٹس ہوں میں آپ کا مقدمہ لڑتا ہوں آپ کا دفاع میں کروں گا اب یہ بات میں نہیں کر رہا مطی اللہ جان سینئر صحافی ہیں عدالتوں کو ریپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد جسا بظاہر چھے ججوں کے ختم درج گنہونے واقعات کی تحقیقات سے جان چھڑا رہے ہیں باوجود اس کے کہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے بھی ججوں پر دباؤ کی حوارے سے خوفناک مکشافات سامنے آ چکے آپ نے دیکھا آج پشاور ہائی کورٹ نے کیا لکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ دمکایا جاتا ہے ہم سے صرف یہ نہیں کہ منپسند فیصلے کروائے جاتی ہیں ہم سے تو دہشتگردوں کے ذریعے دہشتگردوں سے ہمیں دمکیاں دلوائی جاتی ہیں بیرونے ملک سے ہمیں دمکیاں آتی ہیں اور جب ہم ریپورٹ کرتے ہیں تو ہوتا کچھ بھی نہیں یعنی ہم ریپورٹ دے نا کہ ہمیں ٹیررسٹ دمکیاں دے رہے ہیں بیرونے ملک سے ہمیں دمکیاں جا رہا ہے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بعد چھے ججز سے آگے نکل گئی ہے سندھ ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مائی لارڈ ہمیں تو دمکیاں نہیں مل رہی یہ چھے ججز کے ساتھ پہلے نہیں کوئی سا انوکھا واقعہ ہوا ہے سب نے کہا ہے اور پشاور ہائی کورٹ جو انکشاف ونجر پہ کازی صاحب پردہ ڈالنے کی کوش کر رہے تھے انہوں نے تو آج پوری سٹیٹ کو اور پوری عدلیہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے آج انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہ صرف اسٹیابلشمنٹ وہ تو الگ ہمیں تو دہشتگردوں کے ذریعے دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں ہم کیا کریں تو یہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود مطی اللہ جان کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کازی صاحب اس سے جان چھڑوا رہے تھے دنیا نے ساری دنیا نے برائراز ٹی وی چینلوں پر دیکھے اور جسٹس اترمیلہ ٹھوس کاروائی چاہ رہے ہیں جبکہ چیف جسٹس اور آئندہ چیف جسٹس ان جاری واقعات اور مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ جسٹس اترمیلہ ٹھوک بجا کر ہائی کورٹ کے ججوں کے مزید انکشافات کی بنیاد پر برپور تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف مسالی کاروائی کی بات کر رہے ہیں کہ کازی صاحب جان چھڑوا رہے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں جبکہ جسٹس اترمیلہ وہ واحد مائی کا لال ہے جو چاہتا ہے کہ ذمہ داران کو جو ہے وہ سزا دی جائے اور اس معاملے کو منت کی انجام دے اور پھر آج کازی صاحب نے کیا کیا یہ ذرا میں ایک ریمارک صاحب کے ساندھ رکھوں آپ کو لگ پتا جائے گا بیوروکریسی پر بھی دو دباؤ ہوتا ہے کچھ ایک فون کار پر ڈھیر ہو جاتی ہیں کچھ ڈٹ جاتی ہیں اور انہیں او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے ججز کو بھی چاہیے حوصلہ کریں دباؤ تو ہر جگہ ہوتا ہے یعنی کازی صاحب کہہ رہے ہیں اے کوئی اڈی وڈی گال نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک اڈی گال لیں وہ دباؤ تو ہوتا ہے جیسے مسرد علیل نے کہا جو جب دباؤ نہیں برداشت کا تک وہ گھر چلا جائے نا اس کو جاج رہنے ہی نہیں چاہیے دباؤ تو ہوتا ہے تو یہ تو نہیں نا یہ دباؤ برداشت کریں یہی ہے تو یہ کازی صاحب کا کردار ہے پھر حسنات ملک سے لے کر ساکر بشیر عدیل صرف فراز تمام صحفی ایک نکتے پر وہ جو ہے جو وہ بولڑ رہے ہیں وہ نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے عدیل صرف فراز نے لکھا آج خود نوٹس پر سماعت کے دوران کمرہ عدارت میں بیٹھے اکثر صحفی احران تھے کہ جسٹ چیف جسٹس کازی فائز جسا نے جسٹس بابر کے خلاف یعنی بابر ستار کے خلاف جاری مہم پر اٹورنی جنرل سے کوئی جواب طلب نہیں کیا ساکر بشیر کہتے ہیں جسٹس بابر ستار کی فیملی کی کانفیڈنشل انفارمیشن لیگ کرنے کے معاملے کو سپریم کورٹ نے آج نہیں دیکھا نہ ہی کوئی ریپورٹ منگوانا مناسب سمجھا چار دفعہ بات دورانے سماعت ہوئی لیکن بینچ نے اس پر ریپورٹ منگوانا بھی مناسب نہیں سمجھا اسناعت مالک صاحب نے کہا کہ یہ وہی بابر ستار ہیں جو کازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ایف بی آر کے اندر کازی صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے لیکن آج بابر ستار صاحب کے ساتھ کازی صاحب کھڑے نہیں ہوئے اتنی گھٹیا ان کے خلاف ملیشیس جو ہے وہ پراپے گنڈا کیا گیا لیکن کوئی ریپورٹ ایون آج جس اطرم اللہ کو کہنا پڑ گیا کہ کازی صاحب کی دفعہ تو جی آئی ٹی بن گئی تھی کتیس لوگوں کو نوٹس چلے گئے تھے اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا تو یہ ایک دورہ میاد اور دو نمری کازی صاحب کی وہ آج پوری قوم کے سامنے آگئی صرف اور صرف اکسٹینشر کی لالچ کے لیے اچھا پھر فوجی جرنیل ہر جگہ پہ چھائے ہوئے نادرہ کے اندر نیب کے اندر کوئی ادارہ بچا نہیں ہوا اب ایک اور جرنیل صاحب کی انٹریو بھی ہے لیفٹنینٹ جنرل ڈٹائیڈ محمد عبدالعزیز چیئرمن پنجاب پبلک سروس کمیشن تائنات تائناتی تین سال کے لیے کی گئی ہے یعنی سویلین بچارے بلڈی سویلین نہ کوئی ٹیلنٹ ہے نہ کوئی اکل ہے تو لہٰذا وہ تو کسی ادارے کو نہیں چلا سکتے تو لہٰذا یہاں پہ بھی جنرل صاحب کو لایا کیا ہے پھر مریم رانی جو چھترول کر رہی ہیں کسانوں کی کسانوں کو بارو کسانوں کو جو ہے وہ ان پر وارٹر کینن لاتھی چارچ پولیس کے ذریعے ان پر تشدد کر رہا ہو اب ذرا خبر سنیے متحدہ نان بھائی اسوسییشن کا آٹھ مہیکو شٹر ڈاؤن ہرتال کا سولہ روپے دی روٹی کو نہیں بیٹھنی سولہ روپے کی روٹی نہیں دیں گے ہرتال کریں گے اگر کسی کے اندر ہے دم تو بچوالے سولہ روپے کی روٹی ہم نہیں بیچیں گے تو یہ مریم نواز جنی ادھر سے جو ہے وہ کسانوں کو مارو لیکن نان والے روٹی لگانے والے انہیں چیلنج کر دیں ٹھیک ہے آپ کے اباجی تندو روپے پھر رہے ہیں آئی تا لیکن سولہ روپے کی نوٹی بیٹھتی ہوئی کوئی ہم سے امید نہ رکھیں اچھا جی پھر جو شیر افضل مروت کے حوالے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پسوری پڑی ہوئی گیا ہر روز ہی کہ وہ ہوگا چیئرمن وہ ہوگا چیئرمن آج اس حوالے سے بیرسٹر گورن نے اعلان کر دیا ہے امران خان نے شیر افضل مروت کا نام چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے فائنل کر دیا ہے بیرسٹر گورن خان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے پھر پی ٹی آئی کو آج ایک اور سیٹ واپس ملی ہے خبر ہے نون لیگ کی قومی اسمبلی میں ایک اور نشیست کم ہو گئی پی ٹی آئی کو نشیست واپس مل گئی این ایک سو چمون لودرہ سے رانہ فراز نون کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بحال نون لیگ کے عبد الرمین کانجو کا نوٹیفکیشن جناب آج باقاعدہ واپس ہو گیا ہے افیشلی آج پی ٹی آئی کو ایک اور سیٹ واپس مل گیا آج لاہور ہائی کوٹ کے اندر بھی بڑا اہم آج ایک مقدمے کی سماعت ہوئی چودری پرویز علائی کے کا تھا وہ جب حکم آیا تھا لاہور ہائی کوٹ سے کہ پولیس والے باحفاظت چودری پرویز علائی کو آج سماعت ہوئی اس سوالے سے لاہور ہائی کوٹ کے جسد سلطان تنویر احمد نے کیسرا علائی کے درخواست پر سماعت کی جس میں درخواست گزار نے موقع افتار کیا کہ عدالت نے پولیس افسران کو پرویز علائی کو باحفاظت گھر پنچانے کے حدایت کی تھی مگر پولیس افسران ان کو باحفاظت گھر پنچانے میں ناکام رہے درخواست گزار نے استدا کی کہ اسلامباد پولیس نے پرویز علائی کو گرفتار کر کے عدالت کی توہین کی لہذا عدالت ذمہ دار ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف توہینی عدالت کی کاربائی کرے اچھا لاہور آئی کوٹ نے آئی جی اسلامباد کو پیشی کے لیے حتمی مولت دیتے ہوئے کہا کہ یہ آئی کوٹ کا حکم تھا کہ پرویز علائی کو گرفتار نہ کیا جائے کیا آئی جی خود کو عدالت سے بھی طاقتور سمجھتا ہے اس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ آئی جی اب آئی جی اسلامباد تبدیل ہو چکی ہیں عدالت نے کہا کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے سے بریعظمہ ہو گئے ہیں آئی جی اسلامباد اس معاملے کو ایزی لے رہے ہیں انہیں اس کے نتائج بھگت نہ پڑیں گے یعنی جو انہوں نے کالے کرتوٹ کیے ہیں وہ کالے کرتوٹوں کی انہیں سزا تو ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ بریعظمہ ہو گئے ہیں پھر جناب سب سے جو بڑی خوشکبری ہے صحافیوں کے لیے صحافیہ کٹھے ہو گئے ہیں آج عمران ریاض حمد میر مطی اللہ جان محمد مالک صاحب کاشف عباسی صاحب سب جناب آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچے جہاں پہ عرشت شریف شہید کے حوالے سے جو جوڈیشنل کمیشن اور اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہو گا ہے حمد میر نے کہا کہ یہاں پہ جو ساتھی نظر آ رہے ہیں یہ کم ہیں ابھی بہت سار ساتھی جو مصروف تھے جو آ رہی سکے آئندہ دنوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور عرشت شریف کے قتل کا ہم حساب بھی لیں گے اور برپور طریقے سے اس مقدمے کو ہم چلائیں گے اور ساری صحافی کمیونٹی عرشت شریف والے معاملے پر متحد ہے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بڑا دباؤ ہوگا اور جب عدلیہ اپنے آپ کو ازاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے اور تگڑے فیصلے بھی دے رہی ہے ڈکٹیشن بھی نہیں لے رہی اور طاقتور بے نکاہ بھی مسلسل ہوتے جا رہے ہیں تو اب میرے خیال سے اس معاملے میں عدلیہ کو اس معاملے پر مٹی ڈالنا ذرا مشکل ہو جائے گا قاضی صاحب خیر آپ نے پوری کوشش کرتے ہیں جب سے آئیں عرشت شریف کا کیس نہیں لگا بلے والے نشان وہ باقی چیزیں بھی نہیں لگی تو خیر لیکن دوسرے جاج آپ فیصلے کریں گے پاکستان زندہ بھا